سپریم کورٹ نے بچ کو نیوز کلک پورٹل کے ایڈیٹر انچیف پربیر پرقائس کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس سندیب مہتا کی بج نے یہ حکم پربیر قائس کی عرضی پر دیا حکم دیتے ہوئے بج نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ملزم کو ان کی گرفتاری کی بنیادوں کا انکشاف نہیں کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے اس حقیقت کا بھی نوٹس لیا کہ اس معاملے میں چارشیٹ پہلے ہی داخل کی جا چکی ہے پربیر قائس کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ کپل سببل نے جبکہ دیلی پولیس کی نمائندگی ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل ایس وی راجو نے کی عدالت عظمہ کے حکم پر مسٹر راجو نے کہا کہ چونکہ گرفتاری کو کل عدم قرار دی دیا گیا اس لیے یہ پولیس کی گرفتاری کی طاقت کا مزید استعمال کرنے سے نہیں روک سکتا اس پر بینج نے زبانی طور پر کہا کہ آپ کو قانون کی طرف سے جو بھی اجازت ہے کر سکتے ہیں نیوز کلک کے بانی اور ایڈیٹر انچیف قائس اور ان کے ایچ آر ہیڈ امید چکرورتی نے اکتوبر دوہزار تیس میں انصداد دہشتگردی کے قانون کو غیر قانونی سرگرمیہ روک تھام ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا دیلی پولیس نے ان پر چین میں رہنے والے ایک شخص سے تقریباً پھشتر کروڑ روپے حاصل کرنے کا الزام لگایا تھا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ ملک کی سالمی ہے تو استقام سے سمجھو تک کیا جائے اس معاملے میں سترہ آگست دوہزار تیس کو ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا ہے جس میں پرقائس کور اور دیگر کے علاوہ چین کے رہنے والے نیویل رائے سنگم کو نامزد کیا گیا تھا دیلی آئی کورٹ نے ان کے عرضی کو یہ کہتے ہوئے مسرط کر دیا تھا کہ درخواست گزاروں نے غیر قانونی نظربندی کے حکم بارے میں اس وقت مطلع کیا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کی کوپی کے لیے درخواست دائر کی تھی جب چار اکتوبر دوہزار تیس کو نظربندی کا حکم جاری کیا گیا تھا ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ پنکج بنسل کیس میں عدالت عظمہ کا فیصلہ جس میں انفوسمنٹ الیکٹریٹ کو گرفتاری کے وقت گرفتاری کی وجوہات بتانے کی ضرورت ہے درخواست میں حقائق و قانون پر لاغور نہیں ہوتا ہے وزیراعظم ہند نرین موڈی کے اپے اساسے جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے ہیں گے میڈیا کے مطابق نرین موڈی کے ظاہر کردہ اساسوں کی مالیت 3.02 کروڑ روپے ہے اور ان کے پاس کوئی گھر یا گاڑی نہیں ہے میڈیا کے مطابق الیکشن کے حوالے سے جمع کرائے گا تحریری بیان کے مطابق نرین موڈی کے پاس کوئی زمین بھی نہیں ہے نرین موڈی کی جانب سے جمع کرائے گا حلف نامے کے مطابق ان کے 2.86 کروڑ روپے فکس ڈیپوزٹ کی صورت میں بینک میں موجود ہیں جبکہ ان کے پاس 52.920 روپے کیش موجود ہیں اس کے علاوہ دو بینک اکاؤنٹس میں 3.4.08 روپے موجود ہیں میڈیا کے مطابق نرین موڈی نے 9.12 لاکھ روپے نیشنل سیونگ سرٹیفیٹ کی مد میں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس سونے کی چارنگ اٹھی ہیں جن کی مالیت 2.68 لاکھ ہندوستانی روپے ہیں میڈیا کے مطابق کاغذات میں موجود تعلیم کے حصے میں نرین موڈی نے بتایا کہ انہوں نے 1978 میں دیلی اونیورسٹی سے آرٹس میں گریجویشن کیا اور گجراتی اونیورسٹی سے 1983 میں آرٹس میں ماسٹرز مکمل کیا وزیر آزم ہند اپنے کاغذات میں یہ بھی بتایا کہ ان پر کوئی بھی مزیرمانہ کیس زیرے التباہ نہیں ہے ہندوستانی وزیر آزم نرین موڈی نے لوگ سباہ انتخابات کے لیے گزشتہ روز اپنے کاغذات نامزدی جمع کرائے تھے جس میں یہ تفصیل درش ہے پنجاب کے شہر سندگر میں ڈیزل میں تلے وے پراتھے ملنے لگے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سڑک کے کنارے اسٹال لگانے والے شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ 35 سال سے پراتھے ڈیزل میں تل کر لوگوں کو کھلا رہا ہے پراتھے پرخص کرنے والے کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ کے 200 سے 300 پراتھے لوگوں کو کھلا دیتا ہے سوشل میڈیا پر ڈیزل میں پراتھے بنانے کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ مذکورہ شخص کڑھائی میں ٹین سے ڈیزل نکار کر ڈالتا ہے اس پر لوگوں کی جانب سے مختلف خص کے تفسروں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کچھ لوگ حفظان سہت کے حصول پر عمل نہ کرنے سے متعلق سوالات بھی اٹھا رہے ہیں پنجاب کے زلہ گردازپور میں غیر دانستہ طور پر ہندوستانی حدود میں داخل ہونے حوالے دو پاکستانی شہریوں کو پاک رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے ترجمان نے بہت کے روز بتایا کہ منگل کو صبح تقریباً دس بجے ڈیوٹی پر مامور بی ایس ایف جوانوں نے گردازپور کے سرہدی کٹیا کابیٹ میں بین وقوامی سرہد کے قریب وہ افراد کی مشکور نقل و خرد دیکھی جس کے بعد پاکستانی شہری ہونے کی شراخت ہوئی آئی بی کراس کر کے وہ ہندوستانی حدود میں داخل ہوئے اور سرہدی باہر کے طرف آنا شروع ہوئے بی ایس ایف کے جوانوں نے فوراً انہیں للکارہ اور بعد میں رات دس بج کا دس منٹ پر قریب دونوں کو پکڑ دیا جب پوچھ گچ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں آئی بی کی سببندی سے واقف نہیں تھے اور غیر دانستہ طور پر ہندوستانی حدود میں داخل ہوئے تھے ان کے پاس کوئی مشکوک چیز نہیں ملی بی ایس ایف حکام نے پاک رینجرز کے ساتھ فلیگ میٹنگ میں پاکستانی شہریوں کی غیر قانونی نقل و حرکت کروکنے میں ناکامی پہ تشویش کا اظہار کیا ہے بی ایس ایف نے منگل کی شام دونوں پاکستانی شہریوں کو انسانی حمدردی کی بنیاد اور جذبہ خیر سے غالی کے طور پر پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید بیاسی فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج میں غزہ میں حملے بڑھا دی ہیں اسرائیلی ٹینکوں بلڈوزروں بکتربن گاڑیوں نے جبالیہ میں بے گھر افراد کے مراکس کو بھی محاصرے میں لے لیا ہے اور خیر درپے حملے کیے جا رہے ہیں عرب میڈیا کے مطابق افا اور جبالیہ کیم کے علاقوں میں اس وقت اسرائیلی فوج و حماس کے جنگجیوں کے درمیان شدید جھوٹنے جاری ہیں میڈیا کا بتانا ہے کہ سیونی غزہ کے مظلوم شہریوں کے لیے امداد لانے والی گاڑیوں اور ٹرکوں پر بھی حملے کیے جارے ہیں جبکہ رفع کے قریب یوروپین اسپتال کے جنریٹر کے لیے اینڈنہ ہونے کے وجہ سے بند کر دیا گیا ہے دوسری جانب اقوام متحدہ کے مطابق رفع میں اسرائیلی فوج کی زمینی کاروائیوں کے آغاز میں اب تک چار لاکھ سے زیاد افراد رفع چھوڑ کر غزہ کے دیگر شہروں کیمپوں میں چلے گئے ہیں یہ تمام شہری بے سرو سمانی کی حالت میں ہیں غزہ کی وزارت سید کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارییت کے نتیجے میں اب تک پہتیس ہزار سے زیادہ افراد شہید اور اٹھتر ہزار سے زیادہ افرادہ زخمی ہو چکے ہیں اور ایک خبر بولی وڈ سے بولی وڈ کے معروف ادھاکار صحیف علی خان کی حالیہ تصویر نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے اٹھائن ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم میں انسٹرگرام پر صحیف علی خان کی ممبئی ائرپورٹ پر لی گئی ایک نئی تصویر خوب وائرل ہو رہی ہے اس تصویر میں تیر پن سالہ ادھاکار کے بازو پر ایک نئے ٹی ٹو نے سولہ برس قبل گدوائے گئے اہلیہ اور بھارتی ادھاکارہ کرینہ کپور کے نام کے ٹیٹو کی جگہ لے لی ہے تصویر سوشل میڈیا کی زینت بننے کے بعد سارفین مختلف قائعہ آرائیاں کر رہے ہیں باز سارفین کے مطابق یہ تبدیلی نئی فلم کی ڈیمانڈ ہے جبکہ باز کے مطابق یہ کرینہ کپور سے طلاق اور تیسری شادی کی تیاری ہے خیال رہے کہ سیف علی خان کرینہ کپور کی محبت کا آغاز دوہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی فلم ٹیشن سے شوٹنگ کے دوران ہوا تھا باز ادھاکار نے بیبوک کی محبت میں ان کے نام کا ٹیٹو اپنے بائیں باز اوپا گدوایا تھا ایک انٹرویو کے دوران چھوٹے نواب نے بتایا کہ انہیں ٹیٹو بنوانے کے خیال برطانوی فٹبالر ڈیویڈ بیکم سے متاثر ہو کر آیا تھا چند سال محبت میں رہنے کے بعد دونوں فنکار دوہزار بارہ میں شادی کے بندر میں بن گئے تھے ان کے دو بیٹے تیمور علی خان اور جیعہ علی خان ہیں بولیوڈ کے دبنگ سٹار سلمان خان کی جان بخشنے کے لیے گینگسٹر لارنس بشنوئی کمیونٹی نے اہم شرط رکھی ہے میڈیا کے مطابق گزرش دنوں سلمان خان کی سابقہ گرل فرنڈ سومی علی نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران گینگسٹر لارنس بشنوئی سے معافی مانگی تھی سومی علی نے کہا تھا کہ کالے ہرن کے شکار کے واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں اس وقت سلمان خان کی عمر بھی کم تھی ان سے ان جانے میں غلطی ہو گئی تھی لہٰذا میں بشنوئی گینگ کے سربراس سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس واقعے کو بھول جائیں میں سلمان خان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہوں انہوں نے بشنوئی گینگ سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ سلمان خان کو معاف کرنے کیونکہ اس طرح کسی بھی انسان کی جان لینا یا قتل کی دھمکیاں دینا ناقابل قبول ہیں سلمان خان کو قدل کرنے یا نقصان پہنچانے سے کالے حرن واپس نہیں آ جائیں گے اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو عدالت جائیں سومی علی کے معافی نامے کے بعد بشنوئی کمیونٹی کے صدر دیوندر بودیا نے اہم بیان جاری کیا جس میں انہیں نے سلمان خان کی زندگی کی بخشنے کے لیے اپنی شرط بتائی میڈیا کے مطابق دیوندر بودیا نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم سومی علی کی طرف سے مانگی گئی معافی کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ قصروار سومی علی نہیں بلکہ سلمان خان ہے دیوندر بودیا نے کہا کہ اگر سلمان خان خود آ کر ہم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں تو ہم انہیں معاف کرنے کے بارے میں سو سکتے ہیں اور اداکار ہمیں یہ بھی یقین دہانی کروائیں کہ وہ مستقبل میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ سلمان خان اپنی معافی کے ساتھ ہمیں اس بات کا بھی یقین دلائیں کہ وہ ہمیشہ جنگلی حیات و محالیات کے تحفظ کے لیے کام کریں گے واضح رہا ہے کہ بولی وڈ سپر اسٹار سلمان خان پر الزام تھا کہ انہیں انیس سو اٹھانوے میں راجستان کے شہر جوتپور میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ کے دوران اجازت نہ ہونے کے باوجود نایاب کالے ہرنو کا شکار کیا تھا اس کیس میں سلمان خان کو دوہزار اٹھارہ میں پاس سال کے قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد ادھاکار کو زمانت مل گئی تھی انہیں نایاب کالے ہرن کے شکار کے وجہ سے لارنس بشنوئی گینگ اتنے سالوں سے سلمان خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے گینگسٹر کی جانب سے کئی بار ادھاکار کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی گزشتہ ماہ اپریل میں لارنس بشنوئی گینگ نے سلمان خان کی رہیش گاہ کے باہر فائرنگ بھی کروائی تھی جس کے بعد ادھاکار ان کے اہل خانہ پر خوف تاری ہے سلمان خان کی رہیش گاہ پر فائرنگ کیس میں پولیس نے اب تک چھے افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے اور آخر میں پیش ایک دلچسپ خبر بے گھر افراد کا کسی بھی جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے تاہم امریکہ میں ایک بے گھر خاتون مقامی سپر مارکٹ کے سائن بورڈ کے اندر ہی رہیش پذیر ہو گئی اور ایک سال تک وہیں مقیم نہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق ریاستہ مشیگن سے تعلق رکھنے والی ایک بے گھر خاتون میڈ لینڈ میں موجود فیملی فیئر سپر مارکٹ کی چھت پر لگے سائن بورڈ میں ایک سال سے رہیش پذیر تھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک سال تک کسی کبھی ان پر دھیان نہیں گیا چوتیس سالہ نہ معلوم خاتون کا سراغ اس وقت ملا جب سٹاف کو پاور ایکسٹینشن کا ایک تار چھت پر لگے سائن بورڈ کے اندر جاتا دکھائی دیا جس سے انہوں نے وہاں جا کر چھانبین کرنے کا فیصلہ کیا جیسے وہ سائن بورڈ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت کو اپنے چھوٹے سے گھر میں پایا جس میں باغعدہ فرش کمپیوٹر اور کافی بنانے والے مشین موجود تھی پولیس افسران کو فوری طور پر اتکلا دی گئی جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر خاتون سے تفتیش کی خاتون نے انہیں بتایا کہ ان کو کہیں اور نوکری ہے لیکن فیلحال ان کا پتہ کوئی گھر نہیں کی ہے اور وہ تقریباً ایک سال سے یہاں رہ رہی ہیں سیکیورٹی نے بلاخر خاتون کو وہاں سے جانے کو کہا جس پر خاتون نے تعمیل کی اور کسی بھی قسم کی تکلیف کے لیے معذرت کی خاتون کو بے گھر افراد کے لیے خدمات فرہم کرنے والے اداروں سے مدد لینے کے لیے کہا گیا جس پر انہیں انکار کر دیا خاتون کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی روائی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا موسیقی